برما میں حالیہ بدھا کے ماننے والے حقیقی دہشتگردوں کے ہاتھوں لاکھوں مسلمانوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے قتل آئیم کے بعد وہاں سے فرار ہوئے پریشان حال لوگوں میں خالصہ ایڈ انٹرنیشنل کے سردرجیوں نے ان کی جگہوں پر جا کر وہاں ریلیپ کیمز قائم کیے اور تباہ حال لوگوں کے لیے کھانے پینے کے انتظامات کے ساتھ ساتھ زندگی کی دوسری ضروریات کو بھی پوری کرنے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں اس سلسلے میں خالصہ ایڈ انڈیا کی تنظیم کے ساتھ ساتھ بھارت کے مسلمانوں کی بھی کئی ملی تنظیموں نے انہیں مبارک بات پیش کی اور ان کی غیر معاملی خدمات کو سراہا اور بتایا کہ اس دنیا میں جہاں انسان وحشی درندہ بن جاتا ہے وہی اوپر والا کچھ انسانیت دوست لوگوں کو بھی پیدا کر دیتا ہے مبارک بات دینے والوں میں بھارت کے خالصہ ایڈ کے یہ لوگ شامل ہیں صدر خالصہ سیوہ دل سردار سریندر پال سنگھ خندوجہ سکندر آباد کے گرودوارہ صاحب کے صدر سردار بلدیو سنگھ بگا اور گرودوارہ صاحب سکندر آباد کے سیکریٹری سردار اوتار سنگھ خندوجہ اس موقع پر شہر حدرباد کی ایک ممتاز شخصیت اور سماجی کارکن جناب محمد عثمان خان نے اپنے بہت سارے چاہنے والوں کے ساتھ سکندر آباد کے گرودوارہ صاحب کے سبی سردارجیوں کی شال پوشیاں اور گل پوشیاں کی اور سبی کے کردار کی بھرپور تعریفیں بھی کی آئینڈی ٹوڈے بھی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس موقع پر خالصہ ایڈ انٹرنیشنل کے ان تمام سردارجیوں کا تہہ دل سے شکر بجا لاتا ہے جنہوں نے نفرت کے ماحول میں انسانیت کا سر فخر سے بلند کر دیا